مارٹ ویو فورم مارٹ ویو فورم مارٹ ویو فورم پر ارننگ کرنے کے لئے یوزر کو کتنا پرانا ہونا ضروری ہے یا کون کون سے یوزر فورم پر ارننگ کر سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے آج فورم جائن کیا ہے تو آپ کی ارننگ آج سے سٹارٹ ہو جائے گی آپ کو پرانا ہونا ضروری نہیں ہے تمام یوزر تمام ایکٹیو یوزر جو ہیں وہ فورم سے ارننگ کر سکتے ہیں تو اس میں فورم پر پرانا ہونا یا رینکٹ ہونا ضروری نہیں ہے اگر آپ نے آج فارم کو جائم کیا ہے تو آپ فارم پر اپنا کونٹینٹ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ view اصل کروکے فارم سے زیادہ سے زیادہ ارنیگ اصل کر سکتے ہیں اس میں آپ کا فارم پر پروانا ہونا ضروری نہیں ہے تمام ایکٹیو یوزر جو ہیں وہ فارم سے ارنیگ کر سکتے ہیں آپ کا فارم پر ایکٹیو رہنا ضروری ہے فارم پر آپ کا آن لائن رہنا ضروری ہے نمبر تین پر سوال ہے جو میرے ساتھ بہت کومن کیا جا رہا ہے کہ کون کون سی پوسٹ ہماری ارننگ کر سکتی ہے فورم پر کہ ہم کون سی پوسٹ فورم پر کریں جو ہماری ارننگ کرے گی تو اس کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ فورم پر آپ کوئی بھی پوسٹ کریں جو فورم سے ریلیٹڈ ہے آپ فورم سے نون ریلیٹڈ پوسٹ کو فورم پر شیئر نہ کریں کیونکہ اس کے لیے آپ کے ویوز کم آئیں گی اور ارننگ کم ہوگی تو آپ فارم سے ریلیٹر جو جس سے ریلیٹر ہمارا فارم ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیکس ریلیٹر ہمارا فارم ہے تو ٹیکس ریلیٹر کوئی بھی پوشٹ آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کی فارم پر میکسیمم ارننگ کا سبب بن سکتی ہے تو کونسی پوشٹ ارننگ کرے گی اس کے لیے صرف ایک ہی ہمارا رول ہے کہ جو پوشٹ آپ کی ایک ہزار بیوز لیتی ہے یعنی کہ منیمم اس پہ ایک ہزار بیوز آتا ہے تو وہ کوالیفائی کر جاتی ہے ارننگ کے لیے تو ایک ہزار بیوز سے اوپر کے جو آپ کے بیوز ہوں گے وہ کوالیفائیڈ ہوں گے اس پہ آپ کی ارننگ جنریٹ ہوگی اور فارم آپ کو اس کے لیے پی کرے گا نمبر چار پر سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ ارننگ کب سٹاپ ہوگی یعنی کہ اگر ہم فارم پر کام نہیں کرتے یا ہم فارم پر ہماری چھٹیاں ہوتی ہیں یا ہم کچھ دن فارم پر نہیں آتے تو اک ارننگ ہماری سٹاپ ہوگی کب ہوگی کیسے ہوگی تو اس کے لیے ہمارا رول یہ ہے کہ اگر کوئی ایکٹیو یوزر دس دن تک فارم پر ریٹرن نہیں آتا واپس نہیں آتا تو اس کی ارننگ وہاں پر سٹاپ ہو جائے گی اس کی ارننگ آگے جنریٹ نہیں ہوگی تو اس لیے یہ ہمارا ایکٹیو یوزرز کے لیے رول ہے کہ آپ دس دن کے اندر اندر فارم پر ریٹرن بیق آیں تاکہ آپ ایکٹیو یوزر کے اندر کاؤنٹ رہیں اور آپ نون ایکٹیو یوزر کے اندر نہ جائیں اور آپ کی ارننگ سٹاپ نہ ہو تو ارننگ سٹاپ ہونے کے لیے یہی ہمارا رول ہے کہ اگر یوزر دس دن تک فارم کے اوپر ریٹرن بیک لاؤگن نہیں ہوتا تو اس کی ارننگ وہاں پر سٹاپ ہو جائے گی آگے جنریٹ نہیں ہوگی اس لیے فارم پر ایکٹیو رہیں تاکہ آپ کی ارننگ جو ہے وہ کنٹینیو رہے نمبر بانچ پر جو سوال کیا جانا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہماری ارننگ سٹاپ ہو جاتی ہے کہ ایک یوزر دس دن تک فارم پر لاؤگن نہیں ہوتا ایکٹیو نہیں ہوتا تو اس کی ارننگ اگر سٹاپ ہو جاتی ہے تو دوبارہ سے سٹاپ کیسے ہوگی تو اس کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ اگر ایک یوزر دس دن تک فارم پر ایکٹیو نہیں ہوتا لاؤگن نہیں ہوتا تو اس کی ارننگ وہاں پر سٹاپ ہو جائے گی اور اگر وہ یوزر بیس دن کے بعد تیس دن کے بعد دوبارہ سے فارم کے اوپر لاؤگن ہو جاتا ہے اور ایکٹیو ہو جاتا ہے تو اس کی ارننگ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جائے گی تو اس میں ایسا کوئی کمپلیکیٹڈ ہمارا رول نہیں ہے کہ اگر آپ دس دن تک ہمارے فارم پر لاؤگن نہیں ہوتے تو وہ آپ کی ارننگ سٹاپ ہو جائے گی تو آپ کو دوبارہ سے اس کو ایکٹیو کروانا پڑے گا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کچھ کرنا پڑے جسٹ آپ نے دس دن کے بعد جب بھی آپ دوبارہ فارم پر لاؤگن ہوتے ہیں دوبارہ فارم پر ریٹرن آتے ہیں ری لاؤگن ہوتے ہیں تو آپ کی ارننگ جہاں پر سٹوپ ہوئی ہے وہاں سے آگے سٹارٹ ہو جائے گی کنٹینی ہو جائے گی تو یہ تھے مارٹوی فارم ارننگ کے حوالے سے پانچ کومن سوال جو بہت زیادہ پوچھے جا رہے تھے اور ان کا جواب دینا میں بہت ضروری سمجھ رہا تھا امید ہے دوستو آپ کو مارٹوی فارم ارننگ کے حوالے سے جو کنفیجنز تھیں وہ دور ہوگی ہوگی اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے کوئی آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ ہے تو آپ میرے ساتھ کلیر کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات سامیٹ کریں میں یا میری ٹیم ایسون ایس پوسیبل آپ کے سوالات کا جواب آپ کو کمنٹ سیکشن میں دے گی اور اگر ضروری ہوا تو اس کے حوالے سے ہم نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ آپ کی کنفیجنز کو کلیر کر دیں گے تو ان علفاظ کے ساتھ اینڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ مارٹوی فارم پر اپنا زیادہ سے زیادہ کنٹینٹ شیئر کریں تاکہ آپ میکسیمام ویوز لے کر مارٹوی فارم سے میکسیمام آرنگ اصل کر سکیں اب تاری کا ٹائم ہو رہا ہے اس کے ساتھ اجازہ چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ